آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمیزون کے qr کوٹ پر کسی بھی ایپ سے پیمنٹ ریسیو کر کے ڈیلی ہم سو روپے تک کا کیشویک کیسے پا سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گئیس سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمیزون ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ایمیزون ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمیزون کی اپلیکیشن میں یہاں پر شو ہونے لگے گا اب گئیس یہاں پر نیچے کی سیٹ ایمیزون پے والے آپشن پر ہمیں اس طریقے سے کلک کر لینا ہے ایمیزون پے پر کلک کرنے کے بعد ہمارا ایمیزون پے کا جو پیج ہے وہ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب گئیس یہاں پر ہم اوپر کی سیٹ جیسے ہی سکرول کریں گے ایمیزون کے کیو آر کوٹ پر پیمنٹ ریسیو کرنے پر صور پیسے ریلیٹڈ جو کیش بیک کا آفر ہوگا وہ ہمیں اس سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو گائیس دیکھیں یہ وہ آفر ہے میں آپ کو اس آفر کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر لگا ہوا ہے مرچنٹ آفر accept payment using your ایمیزون پے کیو آر کوڈ win up to 100 روپیز کیش بیک ایوری ڈی تو گائیس دیکھیں اس آفر کا مطلب یہ ہے اگر ہم اپنے ایمیزون کے کیو آر کوٹ پر upi سے اگر ہم پیمنٹ ریسیو کرتے ہیں مطلب کسی بھی ایپ سے upi سے اگر ہم پیمنٹ ریسیو کریں گے جیسے کی paytm phone paymobigo ایک ایمیزون یہ کسی بھی ایدر upi ایپ سے minimum 30 روپے یا پھر اس سے زیادہ اگر ہم ریسیو کرتے ہیں اپنے ایمیزون کے کیو آر کوٹ پر تو ہمیں 2 روپیزے لے کر 100 روپے تک کا کیش بیک ملے گا اور گائز دیکھیں اگر ہم ہر روز اپنے ایمیزون کی کیو آر کوٹ پر پیمنٹ ریسیو کریں گے تو ہمیں ہر روز ہی کیش بیک ملے گا اس کا مطلب گائز مہین ہے کہ 300 دن ہمیں یہ جو کیش بیک ہے یہ ملتا رہے گا 2 روپے سے لے کر 100 روپے تک کا اگر ہم minimum 30 روپے یا پھر اس سے زیادہ اپنے ایمیزون کی کیو آر کوٹ پر ریسیو کرتے ہیں تو گائز یہاں پر سب سے پہلے ہم آپ کو پروف کے لیے لائف ٹرانزیکشن بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹرانزیکشن آپشن پر میں نے کلک کرا کلک کرنے کے بعد یہاں پر پوری جو سٹیٹمنٹ ہے ایمیزون ایپ کی وہ یہاں پر نکل کر آ چکی ہے تو گائز یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو میں نے یہاں پر اپنے ایمیزون کی کیو آر کوٹ پر 30 روپے میں نے ریسیو کرے تھے تو مجھے یہاں پر 2 روپے کا کیش بیک ملا اس کے بعد اگلے دن پھر سے میں نے 30 روپے ریسیو کرے تو مجھے 10 روپے کا کیش بیک ملا اس کے بعد پھر سے اگلے دن میں نے 30 روپے ریسیو کرے تو مجھے 2 روپے کا کیش بیک ملا پھر سے میں نے اگلے دن 30 روپے ریسیو کرے تو مجھے 2 روپے کا کیش بیک ملا پھر میں نے اگلے دن پھر سے مطلب کل میں نے 50 روپے ریسیو کرے تو پھر مجھے 10 روپے کا یہ جو کیش بیک ہے یہ مل گیا تو یہ دو روپے سے لے کر سو روپے تک کا رینڈم لی ہمیں کتنا بھی کیشویک مل سکتا ہے دو پانچ دس بیس پچاس سو کتنا بھی ہمیں یہ رینڈم لی کیشویک ایمیزون ایپ دے سکتا ہے وہ بھی گائز ڈیلی مہینے کے تیسو دن اب گائز چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ایمیزون اکاؤنڈ کا کیو آر کورڈ کیسے نکال سکتے ہیں تو گائز دیکھئے اس کے لیے ہمارے ایمیزون اکاؤنڈ میں جو یو پی آئی ہے وہ لنک ہونا چاہیے ہمارا بینک اکاؤنڈ ہمارے ایمیزون ایپ سے لنک ہونا چاہیے تو جب ہمارا بینک اکاؤنڈ ہمارے ایمیزون ایپ سے لنک ہو جائے گا تو ہم ایزلی اپنے ایمیزون اکاؤنڈ کا کیو آر کورڈ ہم نکال سکتے ہیں ایمیزون پر کا کیو آر کورڈ ہم نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایمزون پے یو پی ہے سمپلی ہمیں یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد یہاں پر کابی سارے آپشنز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اور نیچے کی سیٹھ لکھا ہوا ہے یہاں پر کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو جو ہمارا ایمزون پے کا کیو آر کورڈ ہے وہ یہاں پر پورا نکل کر آ چکا ہے اور یہاں پر ایمزون اکاؤنٹ ہولڈر کا جو نام ہوگا وہ اوپر کی سیٹھ شو ہو رہا ہے اور جو ہمارا کیو آر کورڈ ہے وہ یہاں شو ہو رہا ہے اور جو ہماری یو پی ای ایڈی ہے وہ بھی نیچے کی سیٹھ شو ہو رہی ہے تو گائز دیکھیں ہم یہاں پر اپنے ایمزون کے اس کیو آر کورڈ پر کسی بھی ایپ سے ہم پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر ہم اپنے پی ٹی ای ای اپ سے ایمزون پے کے اس کیو آر کورڈ پر میں پیمنٹ سینڈ کرنے والا ہوں اس میں ریسیو کرنے والا ہوں اس کیو آر کورڈ پر اور گائز اس کے بعد مجھے سو رہ پی تک کا کیشویک مل جائے گا تو گائز یہاں پر اس کے لئے سکین اینڈ پے اپشن پر ہمیں کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہ جو کیو آر کورڈ ہے اس طریقے سے ہمیں اپنے کیو آر کورڈ کو سکین کر لینا ہے اسکین کرنے کے بعد یہاں پر اس qr کوٹ کو میں تھوڑا سیڈ میں رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر لکھا ہوا ur paying تو ہمیں یہاں پر amount enter کر دینا ہے تو guys جو minimum payment ہے وہ ہمیں minimum 30 روپے کی کرنی ہے اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں جتنے آپ کی مرضیوں آپ کر سکتے ہو تو میں 30 روپے یہاں پر send کرنے والا ہوں تو یہاں پر 30 کا میں نے amount enter کرا اور guys دیکھیں اگر ہم 30 روپے سے کم send کرتے ہیں مطلب 20 یا 25 روپے اگر ہم send کرتے ہیں اب یہاں پر چلی ہم اس پیسے کو send کر لیتے ہیں send کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر اپنے bank account کو select کر دینا ہے دھیان رہے جو payment ہے وہ ہمیں upi سے ہی send کرنی ہے اور amazon کے qr code پر ہمیں receive کرنی ہے تب ہی ہمیں جو cash back ہے وہ ملے گا تو ہم نے اپنے bank account کو select کر لیا اس کے بعد ہمیں pay option پر click کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے upi pin کو enter کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں tick option پر click کر لینا ہے tick option پر click کرنے کے بعد جو ہمارا balance ہے 30 روپے کا اب وہ ہمارے اس amazon کے qr code پر send ہو رہا ہے تو guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو 30 روپے کا balance ہمارے اس qr code پر successfully send ہو چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کتنا cash back ملا ہے amazon کی طرف سے ابھی guys یہاں پر آپ جیسا یہ دیکھ سکتے ہو اپنے amazon pay کے qr code پر payment receive کرنے پر ہمیں یہ 5 روپے کا cash back ملا ہے amazon کی طرف سے یہ 30 روپے کی transaction بھی show رہی ہے جو ہم نے pay tm app سے send کرے تھے اور ہمیں یہ 5 روپے کا cash back مل گیا ہے تو guys دیکھیں یہ ہمیں 2 روپے سے لے کر 100 روپے تک کا cash back amazon app ہمیں دیتا ہے merchant offer کے تھو تو ہمیں 2, 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100 کتنے کا بھی ہمیں cash back دے سکتا ہے اور guys دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اور چیز notice کری ہے اگر ہم amazon کی qr code کو scan کرتے ہیں amazon app سے ہی اگر ہم payment کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہمیں 2 روپے کا ہی cash back دیتا ہے یا پھر اگر ہم pay tm app سے اگر ہم payment کرتے ہیں upa کے تھو تو یہ ہمیں زیادہ cash back دیتا ہے 5, 10 روپے کا cash back دیتا ہے تو یہ چیز میں نے کافی بار notice کری ہے تو guys دیکھیں یہ جو مجھے 10 روپے کا cash back ملا ہے یہ بھی میں نے pay tm سے ہی اپنے app سے amazon کی qr code پر میں نے payment send کری تھی تو یہ مجھے cash back ملا اور دوسری بار بھی یہ 10 روپے کا cash back مجھے ملا pay tm سے money send کرنے پر تو guys دیکھیں ہمارے پاس سے کیا جا رہا ہے اگر ہم اپنے amazon پہ کے qr code پر اپنے دوسرے phone سے ہی money send کر کے اگر ہم اس qr code پر receive کرتے ہیں تو یہ مہینے کے 300 دن ہمیں cash back دیتا ہے اور guys دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ جو cash back ہے یہ ہمیں ایک دن میں ایک ہی بار ملتا ہے یہ unlimited بار ہمیں cash back نہیں دیتا ہے ایک دن میں ایک ہی بار اس offer کا ہم یہاں پر benefit لے سکتے ہیں ہر روز ہم 30 دن تک اس offer کا benefit لے سکتے ہیں تو guys دیکھیں اگر اس طرح کا offer آپ کے بھی amazon app میں اگر ہے تو آپ اس offer کا benefit ضرور لیں کیونکہ اگر آپ کو ہر روز 10 روپے کا بھی اگر cash back ملتا ہے تو 30 دن کے حساب سے 300 روپے آپ amazon app سے easily earn کر سکتے ہیں تو بس guys یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے amazon کی qr code پر آپ پیسے receive کر کے آپ cash back پا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر آپ ضرور click کر لینا thank you